اسلام علیکم میں ہوں نمرہ سوحیل آپ دیکھ رہے ہیں لگ نیوز عبدالل سبتار ہمارے ساتھ ہیں الیکشن سے دو دن پہلے عمران خان سے اہم شخصیت کی ملاقات ہوئی ہے اور پی ٹی آئی نے آخری حکمت عملی بھی اپنا لی ہے وہ کیا ہے اس پر بات کریں گے اور تقریر کے دوران فائرنگ کیوں ہوئی وہ کیا معاملہ ہے اس سب پر گفتگو کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ چکے لگنیوز کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور کومنٹس پر اپنی رائے کا اضحاد کریں دیکھیں ان تمام تر خبروں سے پہلے ایک خبر ہے کہ بھشرا بی بی جانا چاہتی ہیں اڈیالا جیل اور انہیں درخواست دے دیئے اور ان کا یہ درخواست میں موقع ہے کہ انہیں بنی گالا جس کو سب جیل قرار دیا گیا ہے وہاں سے منتقل کیا جائے اڈیالا جیل تو اس کا ایک مطلب ہے نا کہ جو لوگ شیاسی تقاریر میں عمران خان صاحب کو ہٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں لارلہ اور لارلی اس کے بعد پھر ظاہر ہے یہ بھی دیکھیں اور یہ بھی بتائیں کہ وہ خود جو کہ جیل آنا چاہتے ہیں جیل میں ہی اپنی سزا کاٹنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی ذرا دیکھنا چاہیے ایسا نہیں ہو کہ آپ اپنی خبروں میں اور اس کے علاوہ جو منشور اس کے علاوہ آج آخری دن ہے چھے فروری ہے اس کے بعد یہ انتخابی مہم ختم ہو جائے گی پھر ہم دیکھیں گے کہ کہا جائے گا کہ دیکھیں صاحب یہ تو رادہ اور لارلی اور سزا کہاں کاٹنا ہے اپنے گھر میں تو یہ کیا سزا ہوتی ہے ایسے کہا جائے گا دیکھیں بسرہ بی بی صاحبہ خود کہہ رہی ہے کہ مجھے اڈیالا جیل بھیجے جس کا عام قیدی ہوتا ہے میں ایسے رہ لوں گی اڈیالا جیل میں جو ملاقات ہوئے اس پر آنے سے پہلے کچھ اور خبریں یعنی کہ چار صدہ کی خبر ہے جس میں اے ان پی کے ایک امیدوار ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے اور ان کی تقریر جاری تھی اور پشتوں میں یہ تقریر کر رہے ہیں سنا بھی جا سکتا ہے لیکن تقریر میں ان کا کیا کہنا یہ تمام تر چیزیں ہیں کسی نے میزائیہ نعرہ لگایا اور ان کو وہ گران گزرا اچھا نہیں لگا کہ یہ کیا ہو گیا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امیدوار کا اپنا سیکیورٹی گارڈ تھا ان نے کہا کہ سیکیورٹی گارڈ سے کہا کہ گولی مار دو اور اس کے بعد تیمور خان جو سب وہاں موجود تھے انہوں نے مطلب سریاں یہ کہہ دیا کہ فائرنگ کر دو فائرنگ شروع بھی ہو گئی بقائدہ اور اس کے بعد فائرنگ کے نتیجے میں دو نوجوان شدید زخمی بھی ہو گئے یعنی کہ جو تفریح کر رہا ہے مزاق کر رہا ہے نہیں کرنی چاہیے لیکن اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ آپ اس کو آپ اپنے گارڈ سے کہے کہ ان کو محفل سے باہر بھی کروا سکتے تھے لیکن فائرنگ کوئی ہو گئی یہ ایک اچھا طریقہ نہیں ہے لیکن اب الیکشن کمیشن آف پاکستان ہمیشہ کی طرح اپنی موجودگی کا احساس دلائے کم از کم یہ تو ثابت کرے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نامی کوئی ادارہ پاکستان میں اگزسٹ کرتا ہے جو کہ فری فیر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن سے کچھ دو تین روز پہلے اس طرح کے معاملات اور حدثات ہونا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی کچھ ایسے واقعات کل کا ہی واقعہ ناروال کا جس میں تشدد کیا گیا ایک سیاسی ورکر پر جو یہ کہہ رہا تھا کہ کسی اور جماعت کے نعرہ یعنی یہ پاکستان دلائے کے انصاف کا ہی نعرہ لگا رہا تھا تو اس پر تشدد کیا گیا اور اس کے بعد خوب ہاتھ صاف کیے گئے پٹائے کی گئی مار مار کر برا حال کیا گیا لیکن الیکشن کمیشن آب پاکستان ہمیشہ کے طرح سویا ہوا ہے اور ایسا سویا ہوا ہے کہ لوگ جگہ بھی رہے ہیں کہ آپ جاگ جائیں لیکن اس کا کوئی اثر اس کا کوئی فرق نہیں پڑ رہا اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف نے بالآخر یہ حکمت عملی پتہ نہیں کیوں اتنی تاخیر لگائی گئی یہاں تک آنے میں یعنی انتخابات میں دو دن باقی ہیں چوبیس روز گزر چکے ہیں اس تمام تر واقعے کو تیرہ جنوری کا یہ فیصلہ تھا کہ جس میں پاکستان تحریک انصاف کو انٹرا پارٹی انتخابات کے کلندم ہونے کے نتیجے میں ان کا انتخابی نشان چھینہ گیا اور کہا گیا کہ آپ کو انتخابی نشان نہیں دیا جائے گا کیونکہ آپ نے انٹرا پارٹی انتخابات کروانا نہ کروانا تو الگ بات ہے آپ نے کروائے ہی نہیں اور آپ اس کا کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے ہیں سپریم گوڑا پاکستان سے یہ کہا گیا اور اس کے بعد تمام ازاد امیدواروں کو جس طرح مختلف اور الگ الگ قسم کے نشانات بھی الوٹ کر دی گئے کسی کو چار پائی ملی کسی کو لٹو مل گیا کسی کو ٹیبل کرسی بکری پتہ نہیں کیا کچھ انتخابی نشانات ملیں اور تمام تر جو یہ اپنے جو بھی نشانات ہیں ان کو انجوائے بھی کر رہے ہیں کسی کو کچھ کسی کو کچھ اور کسی کو کوئی ٹربائن مل گئی اس کے علاوہ بہت سارے امیدواران ہیں یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ لطیف قوصہ صاحب ہیں جن کا انتخابی نشانی کے اور اس کے علاوہ باقی جو تمام تر امیدواران ہیں کسی کو لیپ ٹاپ ملا ہوا ہے تو اتنے میں کیا انتخابی نشانات کو پہچاننا یہ بڑا مسئلہ ہے پاکستان طریقے چاپ کے لیے اس حالے سے تو ایفرٹ کر رہی ہے اس نے اپلیکیشنز وغیرہ بھی بنائی عوام کو پتہ چل سکے لیکن اب ایک اور حکمت عملی بھی اپنائی ہے پی ٹی آئی نے دیکھئے اس میں یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اس کو چیلنج کر دیا ہے نظر سانی کی اپیل دائر کر دی ہے ریویو پیٹیشن نہیں کر دی بہت دیر کر دی میرے وہاں آتے آتے لیکن اتنی دیر کیوں کی یہ ایک عجیب سوال ہے تب ہی جلدی یہ کر دینا چاہیئے تھا کیونکہ الیکشن میں اتنی رکاوٹ ہوگی کہ فیصلہ آنے کے اتنے دنوں بعد ہی یہ ایک عجیب بات ہے عجیب صورتحال ہے لیکن اپیل دائر کر دی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اور پی ٹی آئی کی جانب سے درخواست سینئر وکلہ حامد خان اور بیریسٹر علی زفر نے دائر کی درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے الیکشن کمیشن سمیت ہائی کورٹ میں شگایت کنندگان کو فریق بنایا گیا ہے درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ انٹرا پارٹی انتخابات پارٹی آئین کی مطابق کروائے گئے الیکشن کمیشن انٹرا پارٹی انتخابات کا جائزہ لینے کا اختیار نہیں رکھتا پی ٹی آئی کی جانب سے درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق حقائق کا درست جائزہ نہیں لیا کسی بھی سیاسی جماعت سے انتخابی نشان واپس لینا ووٹرز کے بنیادی حقوق کے خلاف ورزی ہے سیاسی جماعت بنانے اور انتخابات میں حصہ لینے کا حق آئین پاکستان میں درخواست میں استدا کی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے انتخابی نشان واپس لے کر اختیارات سے تجاوز کیا الیکشن کمیشن کا انتخابی نشان واپس لینے کا فیصلہ کل ادم قرار دیا جائے اور سپریم کورٹ اپنے فیصلے پر نظر سانی کرتے ہوئے پشاور آئی کورٹ کا فیصلہ بحال کرے واضح رہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ سے انٹرا پارٹی انتخابات کے تیرہ جنوری کے فیصلے پر نظر سانی کی استدا کی ہے اور یہ نظر سانی کی استدا کی اگر کچھ دن پہلے ہوتی تو شاید کچھ امید ہوتی ہے لیکن نہیں ہوتی کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ الیکشن شیڈول جاری ہو چکا تھا اس کے بعد کوئی اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا تھا لیکن یہ بھی اب انتخابات کے بعد اس پر سمات ہو سکتا ہے کیونکہ اب سپریم کورٹ پاکستان آٹھ جنوری کو یا ہائے کورٹ بند ہوں گی اور اس کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن اب انتخابات کے بعد کیا پاکستان تحریک انصاف کو اگر پھر بلا ملتا ہے یہ بھی ایک فائدہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بھی آزاد امیدواران الیکشن جیت کر آئے ہوں گے اور ان آزاد امیدواران کو ایک پارٹی یعنی کہ ایک پارٹی ہوگی پھر پاکستان تحریک انصاف ایسا نہیں ہو سکتا اور اس کے بعد پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو اپلائے کیا جائے اس پر یعنی کس پر اپلائے کیا جائے کہ آپ کو جو مقصود نشست ہیں یہ ابھی جو بھی صورتحال ہے یہ سب ہائپو تیٹیکل ہے لیکن اسی پیرائے میں اسی دوران ایک بہت بڑی ملاقات ہوئی ہے یعنی کہ پوسٹ الیکشن پاکستان تحریک انصاف کو کیا کرنا ہے اڈیالہ جیل میں بہت بڑی پیشرفت ہوئی ہے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جو کہ مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ ہیں انہوں نے پہلے تو یہ کہا کہ پہلے درخواست دی ملاقات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی عمران خان صاحب کے ساتھ اور اس کے بعد پھر انہوں نے اسلام آباد آئے کورٹ سے رجوع کیا اور یہ ملاقات اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ عمران خان صاحب سے ہونے والی پہلی سب سے بڑی سیاسی ملاقات ہے اور سیاسی ملاقات میں کیا ڈسکس کیا جائے گا یعنی کہ ایک تو یہ بھی ہے نا کہ جس انداز سے پاکستان دریگی انصاف نظریاتی اور عمران خان صاحب حامی تھے مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیکن اب اگر ان کا اتحاد ہوتا ہے تو کیا پاکستان دریگی انصاف کے جو آزاد امید واران ہیں جو آخری امید ہے وہ یہ ہے کہ اس اتحاد کے نتیجے میں وہ زم ہو جائیں کہ اس کے ساتھ مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ اور اس ملاقات کے بعد امید ہے کہ یہ فیصلہ آ سکتا ہے دیکھیں یہ اب باکستان دریگی انصاف کے لیے تو ون ون ہے نا کسی بھی جماعت کے ساتھ وہ تو ابھی ہر اس جماعت کے ساتھ اتحاد کرنے کو ترجیح دیں گے جو کہ جماعت کے طور پر اگزسٹ کرتی ہو کیونکہ انہیں چاہیے مقصود نشستیں اور پھر جتنا پرسنٹیج آپ کا بنے گا انتخابات میں سیٹس لینے کے اعتبار سے آزاد امید واران جو کہ تصور کیے جائیں گے پھر اس جماعت کے اور جماعت ہوگی تو آپ کو مقصود نشستیں ملیں گی مقصود نشستیں ملیں گی تو آپ حکومت بنا بھی سکتے ہیں مقصود نشستیں ملیں گی تو پھر آپ حکومت توڑ بھی سکتے ہیں مقصود نشستیں ملیں گی تو آپ کا قانون سازی میں آئین سازی میں ایک کردار بھی ہوگا مقصود نشستیں یا پھر آپ کی سیٹس کی تعداد اگر زیادہ ہوگی تو اس پر آپ کی رائے میٹر کرے گی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے امید وارہ نہیں کوئی دس بارہ ہوں اور اس کے بعد بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب میں تو وزیراعظم بنوں گا جیسے مصطفیٰ کمال صاحب نے جب پاک سرزمین پارٹی کے یعنی وہ تھے تب یہ کیا کہ ابھی ہمارا وزیراعلا بنے گا اور اس کے بعد اگلے جو انتخابات ہوں گے وزیراعظم ہماری مرضی سے بنے گا اور اس کے بعد یہ نہیں کہ انہوں نے ایک سیٹ بھی نہیں لی تھی ایک سیٹ بھی نہیں لی تھی نہ اینے کی اور نہ پی ایس کی تو اس کے بعد بھی یہ بھی کہا ایک آرٹ ہے دیکھیں پاکستان داری کے انصاف کے پاس یہ بڑا اچھا اور چانت تو ہے لیکن اب کیا کیا جائے گا یا نہیں لیکن لیکن اللہ مہ راجہ ناصر عباس آپ سے ہونے والی ملاقات میں کچھ چیزیں ڈسکس ظاہرے کی گئیں جس میں ظاہرے پوشٹ الیکشن کیا کرنا ہے پاکستان تحریک انصاف کو پوشٹ الیکشن ایک بہت بڑی چیز جو کہ یہ ہو سکتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام طرح ازاد امید واران اگر ان کو اجازت ہو کہ وہ کسی شیاسی میں شیاسی جماعت میں زم ہو جائیں تو وہ ہو سکتا ہے مجلس وحدت المسلمین ہو اور مجلس وحدت المسلمین پر بھی ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امید واران کو لینے کی صورت میں دینے پڑ جائیں یہ بھی ہو سکتا ہے یہ ایک بڑا ہی انتخابی جوا ہے بہرحال دو دن ہے دیکھتے ہیں بس ایک ہی دن کی بات ہے پرسوں انتخابات ہیں ناظرین گرفتو کو اپنے ملاحظہ فرمائی عبدالل ستار ہمارے ساتھ تھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی